بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ترجہ بلند ہے یہاں تک کہ تین گروہوں کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا نمبر ایک امام عادل نمبر دو عزیزوں سے ملنے والا نمبر تین ایسا مرد عیالدار جو سابر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین گروہوں پر میری لانت ہے نمبر ایک اپنا زادے سفر تنہا کھانے والا نمبر دو سہرہ میں تنہا سفر کرنے والا نمبر تین تنہا مقام میں سونے والا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے لباس فاخرہ پر پیسے خرچ کرنا اور خرمے کی گھٹلیوں کو بیکار سمجھ کر پھینک دینا اور جو پانی پینے سے بچ جائے اس کو بہا دینا فضول خرچی ہے اور کھانے میں اسراف نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین آدمیوں کے سوا ہر شخص روتا ہوگا نمبر ایک وہ جو دنیا میں خدا کے خوف سے رویا ہو نمبر دو وہ جس نے نامحرم پر امدن نظر نہ کی ہو نمبر تین وہ جو جہاد کے وقت لشکر اسلام کے حفاظت کے لیے رات کو جاگا ہو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اسراف کرنے والے کی تین نشانیاں ہیں نمبر ایک وہ ایسی چیز کھائے جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو نمبر دو ایسا لباس پہنے جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو نمبر تین ایسی چیز خریدے جو اس کی ضرورت کی نہ ہو امام علی علیہ السلام نے فرمایا دھوپ سے تین نقصانات ہوتے ہیں رنگ سیاہ ہو جاتا ہے کپڑے جلد پھٹتے ہیں اندرونی امراض ظاہر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مقامات پر قضاء حاجات سے منع فرمایا نمبر ایک جہاں پانی پینے کا چشمہ ہو نمبر دو نہر کے کنارے نمبر تین پھل دار درخت کے نیچے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے اظہار خیال کمیٹ میں بیان کریں اور اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بہت شکریہ